موسیقی 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 پرویس خٹک صاحب نے فوری طور پر کہا کہ جی نوجوان ہیں انہوں نے پورے اس واقعے کو ایک crime of passion کہہ دیا کہ جی دینی رغبت زیادہ ہے جوش میں آ جاتے ہیں کسی نے نعرہ لگایا کام خراب ہو گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کیا تو اس کی نتیجہ یہ ہے وہ اور یہ کو آپ خود سمجھ جائیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان جان سے چلا گیا اور ان کے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑے بڑے ملکوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور میرے خیال میں اس میں بھی ایک سخت نوٹس لینے کی ضرورت ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑے فورم پہ اور اتنا بڑا پورٹ فولیو رکھتے ہوئے پرویس خٹک صاحب کا ایسی بات کرنا یقیناً ایک لمحہ فکری ہے ہم سب کے لئے آگے بڑھتے ہیں جی اس کے لئے آپ کو بتاتے چلیں کامیاب جوان نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کرنے کے لئے پورے ملک میں ایک ٹیلنٹ ہنٹ کے طور پہ ایک انیشیٹیو لیا ہے اس کے مختلف پیغامات اور اس کی کمیونکیشن آپ دیکھتے رہے ہیں سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ کو ایک پاکش دکھاتے ہیں اس کی ایک لانچنگ سیرمنی بھی ہوئی جس میں وزیراعظم نے خطاب کیا ایک بہت بڑا اجتماع تھا اپکمنگ اپرائزنگ کھلاڑیوں کا اس پہ ہم گفتگو کریں گے مرزا اقبال بیک صاحب سے جو کہ سپورٹس جرنلسٹ ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اوپر ایک رپورٹ سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کی رنگہ رنگ تقریب کھلاڑیوں نے مشل روشن کر کے گراؤنڈ کا چکر لگایا مزیراعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ جب کھیل کے میدان میں مقابلہ کرتے ہیں تو ہار اور جیت کا طریقہ سیکھتے ہیں دل برداشتہ ہو کر شکست تسلیم کرنا ہی اصل ہار ہے آپ کھیلوں کی گراؤنڈوں میں مقابلہ کرنا سیکھتے ہیں جیتنا بھی آتا ہے اور ہارنے کو سمجھنا بھی آتا ہے آپ ہارنے سے دل برداشتہ نہیں ہوتے ہار سے سیکھتے ہیں مشکل وقت میں مقابلہ کرنے والا گھراتا نہیں عمران خان نے کہا کہ ستر فیصد پاکستانی تیس سال کی عمر سے کم ہے ہم نے اپنی نوجوانوں کے لیے کھیل کے میدان آباد کرنے ہیں ستر فیصد پاکستانی تیس سال کی عمر سے کم ہے ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کھیلوں کی گراؤنڈیں بنانی ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے تقریباً تین سال کے بعد سب سے پہلے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈ اور سپورٹس کامپلیکسز بنائے جائیں گے مرزا اقبال بیق صاحب سینئر سپورٹس جارنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس انیشیٹیف کو اسلام علیکم بیق صاحب وعلیکم اسلام صدرہ سب بخیر آپ کو بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے اقبال صاحب مجھے بتائیے کہ سچویشن اتنی بلیک ہے کہ کبھی کبھار واقعی تاریخی مایوسی نظر آتی ہے لیکن بہرحال بہت سارے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے کامیاب جوان کی یہ سپورٹس ڈرائیو ایک خوشی کی خبر بن کر آئیے کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس انیشیٹیف کو اور اس کی کیا سمرات ہم ایکسپیکٹ کریں دیکھیں صدرہ اس کو اگر یوں کہا جائے کہ دیر آیا درست آیا کیونکہ چھین برس ہو عمران خان صاحب کو پاکستان کا وزیراعظم بنے ہوئے اور دنیا کی تاریخ میں یہ پہلے کرکٹر ہے جو کسی ملک کے وزیراعظم بنے ہوئے اور اس کے باوجود کھیلوں پر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی لیکن اوور آل پاکستان میں کھیلوں کی سیچویشن جو ہے وہ بہت خراب ہے ایک زمانہ تھا انیس سو چورانوے میں پاکستان چار چیزوں کا عالمی چیمپئن تھا ہاکی کرکٹ سکواش اور سنوکر اور اب آپ دیکھ لیں صورتحال کیا ہے لیکن بہرحال نوجوانوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ایک لاکھ بچے جو ہے وہ ٹرائلز میں حصہ لیں گے چار عرب روپے مختص کیے گئے ہیں اس پورے پرگرام کے لیے تو اب دیکھتے ہیں گیارہ سے پچیس سال تک کے بچوں کے لیے پرگرام انہوں نے شروع کیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کتنی ہوتی کیونکہ پاکستان میں عموماً صدرہ یہ ہوتا ہے کہ کھیلوں کے نام پر لوگ اپنی جیبے بھرنا شروع کر دیتے ہیں اور میں نے آپ کو کہا کہ چار عرب روپے رکھے گئے تو کیا یہ چار عرب روپے صحیح طریقے سے خرچ کیے جائیں گے یا نہیں ایک تو ہمیں پاکستان میں اس پورچ کے انفرسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے چلے انفرسٹرکچر ڈیولپ ہوتا رہے گا کھلاڑیوں کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے لیے اس پیسے کا صحیح جگہ پر اگر استعمال نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سر اس کے علاوہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں میں جاننا چاہوں گی آپ اس کو بڑا کلوزلی مانٹر بھی کرتے ہیں کور بھی کرتے ہیں بتائیے کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد کھیلوں کا شعبہ صوبائی شعبہ بن چکا ہے اب تین جو ہمارے پروونسز ہیں صوبے ہیں اس میں تو پی ٹی آئے کا ڈائریکٹ انفلوینس ہے کے پی ہے پنجاب ہے بلوچستان میں بھی کسی اب تک وہ اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں جی بی میں بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں لیکن سندھ میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے on a lot of matters they don't see eye to eye تو یہ جو پیسے مختص کیے گئے ہیں کیا یہ صوبائی حکومتوں کے ذریعے خرچ کیے جائیں گے یا کامیاب جوان پروگرام کے تحت ہوں گے اس بات پہ ابھی کوئی clarity نہیں ہے اس پہ آپ کے پاس کوئی خبر ہے کوئی details موجود ہیں بلکل صدرہ اس پہ clarity نہیں ہے لیکن جو میرے ذرائع بتاتے ہیں یہ کہ عثمان ڈاہر صاحب کوئی انچارج بنائے گئے اور انہی کے ثرو پیسے جائیں گے یہ وفاقی حکومت جو ہے یہ خود خرچ کرے گی infrastructure کے حوالے سے organization کے حوالے سے ان کے ساتھ چلیں گے لیکن آپ نے بڑا valid point raise کیا کہ سن میں کیا ہوگا سن کی قومت تو بالکل ایک مختلف سمت میں جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کی بہت ساری چیزیں اور انہوں نے higher education commission کے ساتھ اس کو attach کیا ہے اب ماضی میں higher education commission کی کارکردگی لوگوں کے سامنے رہی ہے higher education commission اپنی ٹیمیں نہیں develop کر سکا تو وہ پورے پاکستان کے اس پروگرام کو کس طرح سے بل کر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ بھی ایک million dollars question ہے اور اس میں کیا وہ لوگ آ جائیں گے کہ جو سفارش والے ہیں وہ لوگ آ جائیں گے جو صرف اپنے سینے پر بلہ لگا کر اور تصویریں کچھانے کے لیے بیٹھیں گے یا proper طریقے سے یہ ہوگا انہوں نے universities وغیرہ میں کہا ہے کہ universities میں ہم شروع کریں گے لیکن بظاہر تو مشکل نظر آتا ہے سرس پورٹس کی expertise کے لیے اسفان ڈار صاحب نے کون سی ٹیم بنائی ہے یعنی آپ لوگ جیسے موجود ہیں اس کے علاوہ مختلف جو صوبائی اور فیڈل لیول پہ بیرو جو سپورٹس کے جاننے والے ان کی فیڈریشن کو رن کرنے والے ہمیں وہ تمام لوگ اس پورے سیناریو میں اس پورے initiative میں missing نظر آئے اور سب سے بڑی بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی and I don't want to یہاں پہ میں کوئی صوبائیت کی یا لسانی بنیاد پہ بات نہیں کر رہے لیکن جو اس کی communication ہے اس میں ہمیں inclusivity کہیں نظر نہیں آتی اس میں ہمیں کہیں KP کے بلوچستان کے یعنی سندھ کے رنگ نظر نہیں آرہا ایسا لگ رہا ہے that communication is entirely پنجاب based بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ میں نے بھی observe کیا ہے اور آپ کی طرح میں بھی صوبائیت یا لسانیت پہ اتنا believe نہیں کرتا کہ یہ ملک سب کا ملک ہے اس میں چاہے سندھ ہو پنجاب ہو سرط ہو بلوچستان گلگٹ بلتستان آزاد کشمین سب لوگ اس ملک کے باسی ہیں لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اس کا جو ایک نظر آرہا ہے شروع میں جس طرح سے ٹرینک جا رہا ہے اور صدرہ لوگوں کو بھی on board نہیں لیا گیا وہ جو یہ کہتے نا کہ اس کے لیے وہی مسئلہ ہے کہ جسے پیا چاہے وہی سوہاگن وہی والی بات ہے کہ اپنے منظور نظر لوگوں کو نوازنا ہے اتنا بڑا پرگرام کر دیا وزیراعظم کو بھلا لیا اوپننگ ہو گئی اب اس کے بعد کیا ہوگا کون اسے مانیٹر کرے گا کس طریقے سے معاملات آگے جائیں گے یہ پیسے کیسے خرچ ہوں گے کیا ان کو آرڈٹ ہوگا پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب جو آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ جو کوویڈ نائنٹین کا آرڈٹ ہے اس پر وہ کل پریس وہ جو کابینہ کی بریفنگ تھی اس میں بھی بڑے چراب پاتے گئے کہ بلکل غلط ہے یہ تو اس کا آرڈٹ کیسے ہوگا یہ بھی سوچتے والی بات ہے سر ایزا سینئر سپوس جرنلس مجھے یہ بتائیے کہ ہر دفعہ ایک نئے انیشٹیف کے لیے ایک نیا پورا خاکہ اور اس کے لیے سٹرکچر بنانی کی ضرورت کیوں بنتی ہے یہ چیزیں ہم نے تعلیم کے شعبے میں بھی دیکھی جب سنگل نیشنل کریکلم کی بات ہو رہی تھی صوبائی حکومتیں اس طرح سے آن بورڈ نہیں تھی ان کے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹس اس طرح سے اوجود نہیں تھے اور سب سے زیادہ ریزسٹنس اسی بات پہ آئی کہ جی آپ نے اکیلے اکیلے خود ایک چیز بنا لیا اور آپ ہم پہ مسلط کر رہے ہیں جو کہ آپ کا منڈٹ نہیں ہے اسی طرح آج جب یہ ہمارے سپورٹس ایک صوبائی میٹر ہے ایسا لگ رہا ہے کہ once again people are not on board with it یعنی صوبائی حکومتوں کے سپورٹس منسٹر کہاں ہیں ہم ایک نیا پروگرام ایک نیا انیشٹیف کیوں لے رہے ہیں ہر دفعہ جب میرے پروگرام میں کھلاڑی آتے ہیں جو اپنے کم وسائل کے باوجود انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپیزنٹ کر کے پاکستان کے لئے تمغے لے کے آتے ہیں فتوحات کا سلسلہ لے کے آتے ہیں everybody is complaining کہ ان کی فیڈریشنز ان کی کمیٹیز ان کی اسوسییشنز ان کی بیسک نیڈز ان کی ڈائیٹ کی نیڈ ان کی کوچنگ کی نیڈ ان کی ایکسسائز کی نیڈ پوری نہیں کر پا رہی تو یہ ایک نیا انوینشن کی کیا ضرورت تھی ان کی فیڈریشنز کو مزید تقویت کیوں نہیں دی جا سکتی تھی ان کو فنڈز کیوں نہیں دی جا سکتے تھے تو اس کی بنیادی وجہ یہ صدرہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ جو اٹھارویں ترمیم ختم ہوئی اس کے بعد وفاقی وزارت کھیل ختم ہو گئی پھر بیدر صوبائی کی وفاقی وزارت بنائی گئی اور چاروں صوبائی وزرائے کھیل جو ہیں وہ ان کے ساتھ کلیبریٹ کرتے ہیں اب ڈاکٹر فہمیدہ مرزا قومی اسمیلی کی سپیکر رہی ہے ان کا سپورٹ سے اتنا تعلق نہیں ہے ان کو جو لوگ آ کر کہہ دیتے ہیں اور آپ دیکھیں پاکستان میں پیرنل فیڈریشنز بنی ہوئی ہیں ابھی بہت زیادہ شور مچنا تھا پاکستان علمتک ایسوسیئیشن کے سربراہ عارف حسن کے حوالے سے کہ وہ دشتہ کئی برس سے چودہ برس سے وہ اپنی سیٹ پر براجمان ہے اور انگلینڈ کی ایک تیرہ سالہ بچی نے گول میڈل جی تھی ہے ٹوکیو اولمپکس میں اور پاکستان کہا کھڑا تھا جو ہمارے اتلیٹس اگر آگے بھی آئے تو اپنی ذاتی کوششوں اور کاوششوں کی وجہ سے آئے تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں صدرہ ان کو آن بورڈ سب کو لینا چاہیے تھا آن بورڈ نہیں لیا پہلے انہوں نے کسی سے بات نہیں کی اب ایک وہی ہوتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو لوگ آتے جو انہیں مشورہ دیتے اور ان کو کنونس کرتے بس وہ چیز شروع ہو جاتی ہے بہت معذرت کے ساتھ جو مجمع کی کلوز اپ شورٹس ہم دیکھ رہے ہیں مجھے تو اس میں کھلاری بھی بہت کم تعداد میں نظر آ رہے ہیں آپ کا کیا تجزیہ ہے اس میں وہ جو انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا کہ ٹائگر فورس مجھے تو اس کے زیادہ تر لوگ نظر آ رہے تھے اور باقی کھلاری کم نظر آ رہے تھے بہت شکریہ اقبال صاحب اور یہ وہ تشویش ہے جس کو اکلیس ہم لوگوں کے سامنے لانا چاہیں گے اور یہ تنقید براہ تنقید نہیں ہے یہ وہ پلس کی چیزیں جس طرح اقبال صاحب ایک سینئر سپورٹس جورنلس ہمارے ساتھ موجود تھے آپ وقتاً فوقتاً نئے کھلاریوں کو ہمارے شوز پر دیکھتے رہتے ہیں ان کی گریوینسز کو کوئی آنسر نہیں کر رہا ایک نیا انیشیٹیو لیا گیا ہے لیکن اگر آپ جو کی سٹیکھولڈرز ہیں ان کو اپنے سے دور کریں گے ان کو اس مہم میں اس کاوش میں شامل نہیں کریں گے تو جن سمرات کی امید ہے وہ ایسا نہیں لگتا کہ آپ پاپ آئیں گے بہرحال جی all the very best کامیاب جوان sports drive ایک شوٹا سب بریک لیتے ہیں and we'll be right back